نمشکار دوستو سوگت ہے آپ کا میری چینل میں تو آج آپ کے لئے لے کر آئے ہوں ویجیٹیرین پروٹین کی ریسپی آلو سویا کاری ریسپی بہت ڈیلیشیس ریسپی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے آلو وڑیاں ریسپی سٹارٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم نے پانی لے لیا دو کپ لگ بگ پانسو امل پانی ہے اور اسی گرام سویا وڑی ہے سویا وڑی عرف سویا جنگ عرف سویا نگٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو انہیں لگ بگ تین منٹ میں نے بوائلنگ وائٹر میں رکھا ہے تاکہ وہ اچھے سے پھول جائیں اور نرم ہو جائیں جیسے ہی وہ پھول جائیں گے آٹھ دس منٹ انہیں کور کر کے رکھنا ہے ہیٹ سی ہٹا کر اس کے بعد سٹرین کریں گے اور چھان کے رکھ لیں گے اب میں نے ایک پان لیا ہے جس میں لگ بگ تین بڑے چمچ گھی کے ڈالے ہیں میں نے اور یہاں پہ میں نے آلو کیوب کٹ لیے تھے اور کیوب آلو کو ہم اس میں گھی میں فرائے کریں گے آلو کو بڑی طرح سے پکانا ہے گھی میں اچھے سے فرائے کرنا ہے تاکہ اچھا فلیور آئے اور سب طرف سے آلو پک جائے اسے بیچ بیچ میں ہلاتے رہنا ہے تاکہ آلو سب طرف سے کلر آ جائے اور اچھا کرسپی ہو جائے ایک بار آلو پک گئے ہم اسے نکال کے پلیٹ میں رکھ لیں گے اور سیم کڑاہی میں ایک بار پھر سے سویہ چنکس کو تھلکا سا سوٹے کریں گے تاکہ اچھا سا کرسٹ آجائے آپ چاہے تو ایک سویہ چنکس میں سالٹ پیپر تھوڑا ایڈ کر سکتے ہیں اور چیلی ایڈ کر کے ایز 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 سنیکس بھی کھا سکتے ہیں بہت بڑی ہے ریسپی ہے تو یہ طرح سے ہم ویجیٹیریانز کے لیے یہ چیکن نگٹ کا سبسٹیوڈ ہے اس طرح حالدی میرچ اور نمک ڈال کے ٹرائے کیجئے گھی میں روشٹ کر کے سنیکس فیل نہ ہو جائے تو کہنا ویجیٹیریانز لوگوں کے لیے ایک بڑی ہے پلیٹ ریڈی ہو گئی ہے ہائی پروٹین اور کاربز سب کچھ ہے اس میں تو آپ ٹرائے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سب ہی انگریڈنز ریڈی کر لیے ہیں کاٹ کے رکھ لیے ہیں سب ہی سبزیاں آپ چاہے تو لیسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میں نے لکھ دیا ہے تو ایک بار پھر سے تیل تیلیا گھی جو بھی آپ یوز کرنا چاہیں یوز کر سکتے ہیں میں نے گھی لیا ہے جیسے گرم ہول سپائسز ایڈ کر دیا ہے اس میں اور چوب گارلک جنجر ایڈ کروں گا اور اس سے بڑی آسا تڑکا لگائیں گے لگ بھگے ایک منٹ اسے مکس کرنا ہے جیرے ڈال دیں گے ایک چمچ ابھی تڑکا گرم ہے تو اسے اچھے سے مکس کر کے ایک منٹ تک چلائیں گے اب اس میں ہم ایٹ کر دیں گے باریک کٹا ہوا پیاز میں نے یہاں پہ دو میڈیم پیاز لیا ہے جسے باریک باریک کٹ لیا ہے ریڈ اونین پیاز کو آپ اچھے سے کٹ سکتے ہیں چاہے تو آپ گریٹیڈ کدو کس کر سکتے ہیں یا تو آپ مکسی میں بھی چلا سکتے ہیں جیسے آپ کو ٹھیک لگے پیاز کو اچھے سے پکانا ہے بھننا ہے آپ چاہے تو تھوڑا سا نمک ایٹ کر سکتے ہیں جس سے پیاز کا پانی جلدے ریلیز ہوگا اور اسے پکنے میں آسانی ہوگی جب پیاز ہلکے براؤن ہونے لگے تب اس میں ہم ہلدی لال میر دھنیا پاوڈر اور جیرہ پاوڈر سب میں نے ایک ایک چمچ لے لیا ہے ان سب کو اچھے سے مکس کر کے ایک منٹ تک پکائیں گے تاکہ مسالہ ایونلی مکس ہو جائے اور اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس باریک کٹا ہوا ٹماٹر ہے میں نے دو ٹماٹر لیے ہیں دو بڑے لال ٹماٹر انہیں مکس کر کے اچھے سے مسالہ کے ساتھ پکا لیں گے اس میں ٹماٹر ڈالنے سے میں اچھی کنسسٹنسی آ جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے اسے مکس کرنا ہے مسالہ بڑے سے پکا لینا ہے میں یہاں ایڈ کروں گا باریک کٹا ہوا ہرمیر اور کورینڈر سٹیم انہیں اچھے سے مکس کر کے پکاتے رہنا ہے میک شور کہ آپ مسالہ پکاتے وقت اسے اچھے سے اس طرح لیڈل سے میش کرتے رہے گل جائیں گے مسالہ کا ٹیکچر بدل چکا ہے اچھے اچھے سے مکس کرنا ہے لگ بگ پانچ سے ساتھ ملٹ اسے پکا لیا ہے میں نے مسالہ نے آئل ریلیز کر دیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لگ بگ دو کپ پانی دو کپ پانی ایڈ کر کے اسے اور دیر تک پکائیں گے تاکہ مسالہ سارا اچھے سے پک جائے اور جلے نہیں اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور سارے مسالے مکس ہو گئے ہیں اور اسے لگ بگ پانچ سے ساتھ منٹ اور اسے پکنے دیں گے جب تک ایک اچھا بوائل آجے اچھا سارے مسالے نمک سواد نسار ٹیمپریچر اسے میں تھوڑا سا ہی رکھ سکتے ہیں مسالہ لگ بگ پکنے والا ہے تھوڑا سا لیمن جوس ایڈ کر دیں گے تھوڑا اچھا ٹینگنیس کے لیے تو آلو وڑیاں کا مسالہ ہم نے ایسے بنایا جو کہ سمپل گھر کے سٹائل میں آپ چاہے تو اس مسالے کو تھنڈا کر کے مکسی میں پیس کے سموو گریوی بنا سکتے ہیں جسے بڑیا ٹیکسچیر آئے گا لگ مسالہ سب پک چکا ہے اب ٹائم آگیا اس میں آلو اور سوئے چنکس ڈالنے کا جو ہم نے پہلے فرائے کر کر رکھ لیا تھا آلو اور سوئے چنکس مکس کر دیں گے اچھے سے ملا دیں گے تو اکھی جو تھوڑی بہت قصر جو لگ بگ پانچ منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب ہم چیت کر لیں گے سوئے چنکس اور آلو آلو گل چکے ہیں اب چاہے تو ایک پیس آلو نکال کے دیکھ سکتے ہیں اگر یہ گل چکے ہے تو we are ready to serve سوئے چنکس بھی لگ بگ سوفٹ ہو چکے اور آلو بھی پک چکے ہیں so finally we are ready test کر لیجئے salt chili جو بھی آپ کے انصار کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں finally last میں تھوڑا سا چاپ کٹا دھنیا mix کیجئے اچھے سے اور serve کیجئے سے روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ جاتو رائس کے ساتھ سے ٹرائے کیجئے تو چلے serve کرتے ہیں بڑیا آلو سویا کری ٹرائے کیجئے اپنے دوست پک ساتھ شیئر کیجئے لائک کیجئے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے thank you for watching guys this chef suraj اور بتائیے next ریسپی آپ کون سے دیکھنا پسند کریں گے کمنٹ کیجئے اور آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی like and subscribe کیجئے thank you for watching guys یہ بہت بڑی ریسپی ہے جو ویجیٹیرین کے لئے ہائی پروٹین ریسپی ہے آپ ٹرائے کر سکتے ہیں thank you guys